یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی نسبان ترنم حامد آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی مایاناز سائنس دان ڈاکٹر شاہد محمود بیک صاحب آپ پروفیسر ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے آپ چیئرمن بھی رہے ہیں اور حال ہی میں حکومت پاکستان نے آپ کی شاندار جو کارکردگی ہے اس کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ہلال اندیاز سے نوازا ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اور خوش آمدی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے ستارہ اندیاز سے نوازا گیا اور آپ حکومت پاکستان نے سائنس کی شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں آپ کو ہلال اندیاز سے نوازا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ جی شکر اللہ کہ آپ بڑا اچھا لگ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کریں اور وہ حکومتی سطح پہ یا قومی سطح پہ اس کی نشن ہو جو سے اعتراف ہو جائے تو ظاہرہ اچھا لگتا ہے آپ کی جس سائنس کی فیلڈ میں جس فیلڈ کا اعتراف کیا گیا بہت منفرد ہے اور وہ یہ ہے کہ موروسی بیماریوں کی روک تھام کے لیے جینز کی دریافت میں چاہوں گی کچھ ہمارے جو سننے والے ساتھی ہیں آپ اس کا تعریف کروائیے اور یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا چیز جی شکریہ بہت بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ موروسی بیماریاں یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ خاندانوں میں چلتی ہیں اور ان کی جو وجہ ہے یہ ہماری جنائرکس ہوتی ہے ہماری جینیات جینز ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے ان میں نیوڈیشنز ہوتی ہیں جو یہ بیماریاں بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور یہ ان بیماریوں سے بچا بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے اکثر بیماریاں آج کل تو ابھی تک تو ناقابل علاج ہیں لیکن اگر ہم ان کا جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے اگر ہم انہیں جنائرکس لیول پہ ہم انہیں دریافت کرنے ان کے جینز ہوتا پتا چلا لیں تو نا صرف یہ ان بیماریوں کا ہم ابتدائی ایام میں ہی ہم اس کو ڈائیگنوز بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں اس کا علاج بھی ممکن ہوگا کچھ بیماریوں کا ابھی بھی علاج ممکن ہے اور کچھ بیماریاں ابھی آپ سے بات ہو رہی تھے اپنے کر کے لا علاج ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سے بھی بتا دیجئے گا کہ عام طور پر ہم موروسی بیماریاں کن بیماریاں کو کہتے ہیں دیکھیں اس میں ہر طرح کی بیماریاں شامل ہیں ایک سب سے کاماً جو آپ کو میں مثال دوں یہ تھلسینیاں ہیں یہ موروسی بیماری ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو والدین ہے انہیں ہم کیریئر کہتے ہیں کیریئر کو بیماری نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بیماری کو کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ ان میں ایک ایک میوٹیشن ہوتی ہے تو اگر دو کیریئر میں شادی ہو جائے تو ان میں ہر پریگننسی میں ہر زچگی میں پچیس فیصد خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار ہوگا تھلسینیاں کا ہوگا تھلسینیاں کی میں نے آپ کو مثال دی اسی طرح یہ بہرہ پن جو ہے یہ بھی جنیٹک ہے موروسی بیماری ہے آنکھوں کی بیماریاں آسابی بیماریاں دماغی بیماریاں پھر یہ چلنے پھرنے کی سننے کی اور جسم کے ہر حصے کی بیماریاں ہیں یہ جنیٹک ہوتی ہیں موروسی ہوتی ہیں اور جو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ کینسر ہے ڈائیابیٹیز ہے شگر کی بیماری ہارٹ کی ہارٹ کی دل کی بیماریاں ہیں پھر یہ اور آئی بلڈ پریشر ہے تو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس نے بھی ستر فیصد زیادہ جنیٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے دیس فیصد اس میں انوارمنٹ کہہ لیں ہماری کھانے پینے کی آداد ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ شامل ہوتا ہے تو ان بیماریوں کو بھی اگر ہم جنیٹک لیول پہ ان کے اوپر ریسرچ کر لیں ہم یہ دریافت کر لیں کہ کون کون سے جینس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ان سے بچا بھی جا سکتا ہے اور انہی اسی علم کے بنیاد پہ جنیٹک پروفائلنگ جسم کرتے ہیں یا جنیٹک ڈائیگنوزز کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ان بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہوگا کچھ بیماریوں کا ابھی بھی ہو رہے ہیں کیونکہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے جنیٹک بیماری کو تو جو تو ملک اور قومیں افورڈ کر سکتی ہیں ریچ ہیں وہ تو ان کا علاج کر رہے ہیں آپ کے گفتگو سے ایک اور چیز میں آخذ کرنا چاہتی ہوں کہ جو موروسی بیماریوں کے آپ نے بات کی ہے ان موروسی بیماریوں کی بھی مجھے لگتا ہے کہ آگے فردر کوئی تقسیم ہے جن میں سے کچھ بیماریاں جن آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم احتیاط اور لائف اسٹائل کو چینج کر کے دور کر سکتے ہیں یا ان سے بچ سکتے ہیں اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا احتیاط علاج نہیں ہے چاہوں گی کہ سننے والوں کو ان میں بھی فرق بتائیے تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جنہیں ہم سنگل جین دیس آرڈر کہتے ہیں جو ایک جین کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہنڈر پرسنٹ جنیٹک دیسیز ہے اس سے بچا جا سکتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انہیں ہم کہتے ہیں کمپلیکس ڈیس آرڈر اس میں جنیٹکس بھی ہوتی ہے انوارمنٹ بھی ہوتی ہے آپ کی ڈائیٹ بھی ہوتی ہے آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے ان بیماریوں کو ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بچا بھی جا سکتے ہیں اور یہ کہ ان کا موثر علاج بھی ہو سکتے ہیں جیسے کینسر ہے شگر ہے پھر یہ جیسے آپ کو بھی پتا ہے دل کی بیماریاں ہیں اور بہت ساری آسابی بیماریاں ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کمپلیکس ڈیس آرڈر اس میں جو تیس فیصد جو ایلیمنٹ ہے نا یہ لائف سٹائل کے ڈائیٹ کے ان کو اگر ہم چینج کر لیں تو پھر ان بیماریوں سے بچا بھی جا سکتا ہے اور انہیں ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ بیماری ہو بھی جائے تو کوالیٹی آف لائف اچھی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور دوسری قسم جائے دوسری قسم یہ ہے جیسے یہ تھلسینیا ہے اسی طرح کچھ یہ خون کی کچھ اور بیماریاں ہیں یہ بہرہ پانے ہیں ان سے یہ کہ لائف سٹائل سے انہیں آپ چینج نہیں کر سکتے انہوں نے اگر یہ دو پیرنٹس جو ہیں دونوں کیریئر ہیں تو ان میں ہر پریگننسی میں پچیس فیصد ریسک ہوتا ہے کہ ان کا بچا بیمار ہو اب میں آپ کی ریسرچ کی طاپک کی طرف آگوں کہ بہروسی بیماریوں کی روک تھان کے لیے جو آپ نے جینز کی دریافتی ہے اس سلسلے میں ہم ان بیماریوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں ان بیماریوں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اگرانیس ان بیماریوں کے بارے میں پیدا کرنا آگاہی جو ہے عام لوگوں کی کہ یہ بیماریاں محروسی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے جو مس کونسپس ہوتے ہیں کہ وہ سایہ ہو گیا یا جسے کمرگی پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسے جن کا سایہ ہو گیا تو وہ جن کا سایہ نہیں ہے وہ اصل میں ایک جنیٹک بیماری ہے محروسی بیماری ہے اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کا پھیلاو کیسے رکا جا سکتا ہے پھیلاو ایسے جو میں نے بتایا ایک تو آگاہی اور ایک جو ہے کریئر سکریننگ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کریئر سکریننگ کے لیے یہ ریسرچ کرنا پڑتی ہے جو ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ کونسے جنز انواد ہیں کونسی موٹیشن ہے جو کہ یہ بیماریاں تاز کرتی ہیں اس وقت دنیا میں جو دس ہزار سے زیادہ محروسی بیماریاں کلینکل لیول پہ وہ شناخت کی جا جاتا ہے ان میں سے عادی بیماریاں جو ہیں پانچ ہزار ان کے ہم نے جنیٹک ٹیسٹ کہہ دیئی ٹھیک ہے پانچ ہزار ان کے ابھی ہمیں جنیٹکس بھی نہیں پاتا ہم یہ سار سار ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ایسے تشخیصی جو ٹیسٹ ہیں وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ افورڈبل ہوں ہماری پاپولیشن جنہا فورڈ کر سکے ان کے ایک تو ٹیسٹ بہت مہنگی ہوتے ہیں ریسرچ بہت مہنگی ہوتے ہیں پھر ان کا جو علاج ہے جو پریسائز میڈیسن جسم کہتے ہیں خصوصی علاج ان بیماریوں کی پرسنلائز میڈیسن وہ بہت مہنگی ہوتے ہیں تو اگر ہم آگاہی پیدا کر دیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سستے جو آویلیبل ہون مارکیٹ کے اندر تاکہ عام لوگ جو ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عرواحج ہے کزن مہنگیز کا تو کزن مہنگیز سے ان بیماریوں کا جو رسک ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اٹھارہ گناہ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ان بیماریوں کا کزن مہنگیز سے کیونکہ ہم کزن مہنگیز کو روک نہیں سکتے ہمارے ایک وردیشن ہے اسلام میں بھی اللہ ہے تو جتنی اور اور ہمارے ایک جو بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان میں عبادی بہت زیادہ ہم دنیا کا پانچوں پڑا ملک ہیں اور عبادی میں دھائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہر سال 2.5 پرسنٹ ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ہاں خاندان کا سائز بھی بڑھا ہے کزن مہنگیز بھی ہیں تو جتنا زیادہ رسک موروسی بیماریوں کا پاکستان میں کسی اور پاپولیشن ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ ہمیں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے سستے ٹیسٹ لوگوں کو پروائیڈ کریں اور اسی طرح جنیٹک کانسلنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جنیٹی مشاورت جسے مجھتے ہیں جن فیمیلیز میں ہیں جو کزن مارجز بھی کر رہے ہیں یہ کارد کو بیمار بچہ بھی ہے انہیں بتانا کہ اس سے بچنا کیسے ہے آپ نے ٹیسٹ کون سے کروانے ہیں اور اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے اچھا رکھ سب ریسرچ ہوئی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ اس وقت تک آپ کیا سنجھتے ہیں کہ کتنی ایفرس کی گئی ہیں جو ایفرس کی گئی ہیں اس کے ہاں میں کیا نتائج مر رہے ہیں اور کب تک ہم لوگوں کو باقائد کی سے اس اپنی ریسرچ کے ریزرچ سے ان کی دل میں تسلیف آنا کر سبھی دیکھیں ریسرچ تو ہم میرا گروپ جو ہے ہم نے کافی موروسی بیماریوں پر کام کیا اسی طرح پاکستان میں پانچ اور بڑے گروپس ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ ہماری پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ بہت زیادہ گروپس ہوں بہت زیادہ پیسہ ہو پھر یہ کام جو ہے افیکٹیوی ہوگا اور اس سے یہ کہ اگر ہم ابھی سے اس چیز کو ریالائز کر لیں کہ یہ ریسرچ جو ہے اس میں بہت زیادہ فرنڈنگ کی ضرورت ہو ابھی تک ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے ان بیماریوں کو جنیٹک لیول پر ڈائیڈنوز کرنے کی ڈسکوریز کرنے کی جین کو ڈسکور کرنے کی اس میں زیادہ فرنڈنگ ہم نے یورپی ملکوں سے لی ڈینمارٹ سے لی سویڈن سے لی جرمی سے لی پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں ملکے کرتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اتنی وہ فرنڈنگ ہم لے سکتے کہ اس قسم کی ریسرچ ہم کرسکیں تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ میں جیسے آپ نے بتایا بھی کہ میں سائنس فومڈیشن پر تین سال جیئرمنٹ بھی رہوں ہماری یہ کوشش رہی کہ سائنس میں زیادہ فنڈنگ کی جائے میری یہ کوشش تھی کیونکہ میں جنیٹکس میں کام کرتا ہوں کہ ہماری پاپولیشن کو پاکستان کو ایک نیشنل جنومک سینٹر کی ضرورت ہے کہ جہاں جو لوگ فور نہیں کر سکتے وہ بھی اپنا ٹیسٹ کریں گے ہمارے پاس وہ جنیٹک کانسلرز بھی ہوں جو جگہ جگہ مختلف شہروں میں علاقوں میں جا کے لوگوں کی جنیٹک کانسلنگ بھی ہوں کہ آپ کسن مائریجز اگر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں اور یہ ٹیسٹ کہاں پہ اویلی پل ہیں ابھی میں چاہوں گے کہ جنیٹک کانسل کے قیام میں جو ٹائم دگنا ہے اس سے پہلے پہلے اگر ہم اپنے لوگوں کو اویرنس دینا چاہیں ان میں آگاہی پیدا کرنا چاہیں تو کیا میسیج آپ اس حوالے سے ان کو کندے کرنا چاہیں گے میسیج یہ کہ دیکھیں یہ جو موروسی بیماری ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور پاکستانی پاپولیشن مسلم پاپولیشن جو ہیں وہ کیونکہ یہ کزن مائریجز پیکٹس کرتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ امکان ہے کہ ہمارے ہاں اسی طرح یہ بیمار بچے زیادہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس سے جو ہماری معیشت کے اوپر جو ایک بوجھ پڑتا ہے وہ بھی پڑتا رہے گا اور جو ہمارے کچھ فرائز ہیں ایسے ہومن بینگ جو ہم نے پیر بیک کرنا ہے سوسائیٹی کو جیسے باقی ترکی آفتہ ملکوں میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس کے سارے جو ریسرچ ہیں اس کا جو اپلیکیشنز ہیں ساری انسانیت کے لیے ہوتی ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک صحت مند قوم پیدا کریں ہمارے بچے بھی صحت مند ہوں تاکہ معاشرے میں جو ان کا جو حقوق ہے انہیں وہ بھی ملیں اور جو ان کے فرائز ہیں وہ بھی وہ اداد ہے سکیں تو یہ جب تک ہمارے ہاں یہ اویرنیس اور یہ حکمرانوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوگی سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف ریسرچ کی طرف ہیلتھ کی طرف ابھی جتنے فرنڈنگ ہمیں ملتی ہے سائنس دانوں کو یا ہیلتھ ورکرز کو اور یہ ایڈوکیشن میں وہ دنیا میں سب سے کام ہے اس ریجن میں سب سے کام ہے دنیا میں جو سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے جو جی ڈی پی کا جو حصہ رکھتے ہیں وہ دنیا میں ایوریج ایک پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا پاکستان میں پوائنٹ وان سکس پرسنٹ ہے تو جن ملک یہ دیکھیں کہ کوریا چائنہ اور اسی طرح یہ یورپ کے بہت سارے ملک وہ اپنی جی ڈی پی کا چار پرسنٹ حصہ جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے رکھتے ہیں تو وہ دیکھیں سائنس میں اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ان کے ایکسپورٹ دیکھ لیں وہ پپولیشن بھی صحت مند ہے وہ کانٹیبیوٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہیں ان کے ایکنومک جو سیچویشن اور ہم بھی خواہش ہی کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اور کی طرف سے بھی ایڈوکیشن سائنس اور صحت اس پر خصوصی توجہ دیں اور اس پر جو بجٹ ہے وہ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں ہم یہ کوشش کہا رہے تھے کہ چلیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اس قسم کی ریسرچ کے لیے جی ڈی پی کا پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہی کر دیں پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ اچھی امید رکھنی چاہیے کوشش جائے امید ہماری اچھی ہے میں بہت پوزیٹیو ہوں دیکھیں کام تو ہم ہم نے کام کرنا ہے ہم کام کرتے رہیں گے پہلے بھی آج سے جب میں نے یہ کام شروع کیا اس وقت بڑے مشکل حالات تھے کیونکہ ان مروسی بیماریوں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ریل ڈیزیزیزیزیں یا انہیں آرفن ڈیزیزیزیزی جتین بیماری بھی جاتا ہے جو توجہ ہوتی ہے ٹی بی پہ ملیریے بھی بھی ہوتی ہے تو وہ انہی پہ دینی چاہیے انہی پہ دیں کیونکہ ان کا تو دیکھیں علاج ان کی تو ویکسین بھی بنت جاتی ہے ویکسین بھی آگئے یہ سب چھوگیا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شعبے کی طرف توجہ دی جائیں چاہیے محروسی بیماریوں کی طرف تاکہ ایک جو صحت مند قوم ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں بلکل ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے لگا آپ سے گفتگو کر کے وقت بہت کم ہے اور موضوع جو ہے اس پہ جتنی بات کی جائے لگتا ہے کہ اس پہ ہم کور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ بھی پروگرام میں آپ کو بلائیں گے اور آپ سے مزید تفصیل سے اس موضوع کو مبتگو کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ اجازت لینے سے قبل اپنے تمام سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام یہ کہ ہمیں امید سے رہنا چاہیے انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے اور مایوس نہیں ہونا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے پاکستان بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں بہت اچھے نوجوان ہیں بہت پوزٹیف تھنکنگ ہیں تو میں ان سے سب سے سپیشلی اپنے موجوانوں سے یہ ہی کہوں گا کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ بہت روشن ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا قوموں پر آتے ہیں مشکل ٹائم یہ جرمنی اور جپان کے جنگیں تباہ ہو گئے تھے ہم تو ایسے تباہ نہیں ہوں ہمارے اوپر تو ایٹم بام نہیں گئے انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے جو ہم سے بلکل یہ چائنا دیکھیں وہ کس طرح کی قوم سے سوئے رہتے تھے اتنی ان کی پوپلیشن کی ہے اب بھی دیکھیں کہ کتنی ترقی ہوگی ہے اب دیکھیں کہ وہ عربت سے بھی باہر نکل آئے ادھر جائیں تو اتنی ترقی ہے کہ دل کوش ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہی امید ہم پاکستان کی قوم سے بھی روشن ہیں تو بائیوس نہیں ہونا تو انشاءاللہ بڑا اچھا مستقبل ہوگی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شاہید محمود بیگ صاحب آپ ہماری پرگرم میں ہماری آج کی مہمان شخصیت آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا رہا ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت مبارک بات دیں گے اور آپ کا شکریہ دا کریں گے اور ڈاکٹر شاہید محمود بیگ کے آج کی اسی پیغام کے ساتھ اپنی نسبان ترنڈم حامد پرگرم پروڈیوسر مسلم میرانی اور سب کو اجازت دیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ